بلاسپور سے پینڈرا اس وقت جوگی کا پارتھی دیو لچائے جا رہا ہے ماروائی صدر میں انتیم درشن کے لیے بڑی سنکھیا میں یہاں پر لوگ امڑے انتیم درشن کے لیے یہاں پر پارتھی شریف کو رکھا گیا تھا چار تصویریں ہم آپ کو دکھا رہیں اب تک کہ گھٹنا کرم کی پہلی دو تصویریں رائپور کی ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اجی جوگی کے پارتھی دیو کو رائپور میں رکھا گیا تھا اس کے بعد رائپور سے روانہ کیا گیا باروائی صدر میں انتیم درشن کے لیے رکھا گیا اور اس کے بعد پینڈرا میں جوگی سار میں اب جوگی کا انتیم سنسکار کیا جائے گا تو لگتار اپڈیٹس اور پلپل کی تصویریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تیس گڑ کے پہلے مکہ منتری ایک ایسے راجنیتہ جو سیدھے طور پر جنتہ سے جڑے رہے ہیں جنتہ کے بیچ ایک اپنی الگ چھوی رکھنے والے نیتہ اور ایسے نیتہ جو اپنے آپ کو خود سپنوں کا سوداگر کہتے تھے اور ان کی نظر میں چھتیس گڑ ایک سمرد راجی کی دشاہ میں آگے بڑھ رہا تھا ایک وشیش یوجنا بنا کر وہ اپنے شاسنکال میں انہوں نے کام کاج کے شروعات کی کشل پرشاسک اور کشل راجنیتہ کے طور پر ہمیشہ عجیت جوگی کو یاد کے جاتا رہے گا تو جوگی کے راجنیتے کے جیون کی سب سے بڑی خاصیت رہی ان کا توریت لینے فیصلہ لینے کا نرن ہے جو ویسے تو کئی سیاسی گھٹنا ہے جوگی کے بارے میں لیکن شروعات کرتے ہیں کہ ایسے واقعے سے جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا یہ بات ہے سال 1978 جب عجیت جوگی عویباجت مدی پردیش میں شہیٹول زلے کے کلیکٹر ہوا کرتے تھے ایک بار ایک کام سے عجیت جوگی امر کنٹک کے دورے پر تھے یہاں پہنچنے پر پتا چلا کہ ہمالے سے ایک سادھو آیا ہے اور ایک پیڑ کے نیچے کٹھور تپ کر رہا ہے کچھ بھی ہو جائے وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتا عجیت جوگی نے بھی یہ بات سنی اور اس پر زیادہ دھیان نہ دیتے ہوئے اس احسا جوگی کو یاد آیا کہ صبح لوگ ایک سادھو کے بارے میں بات کر رہے تھے ان کے من میں کوتوحل ہوا کہ اس بارش اور ٹھنڈ میں کیا اب بھی وہ سادھو تپسیا کر رہا ہوگا اپنی ساتھیوں سے چرچہ کے بعد انہوں نے اس جگہ جا کر اس بات کی پشتی کرنے کی ٹھانی ہے جوگی جب وہاں پہنچے تو پایا کہ سادھو اسی ستھان پر تپسیا میں لین ہوگا اس وقت تو جوگی وہاں سے ریسٹ ہاؤس لوٹ آیا لیکن اگلے دن صبح ہے وہ اسی جگہ پر پہنچے انہوں نے سادھو کو اپنا پریجے بتاتے ہوئے اس کٹھور تپسیا کی وجہ اور کہاں سے آئیں گے پوچھا سادھو نے اتر دیا کہ وہ وہاں پر ایک آشرم بنانا چاہتے ہیں اجید جوگی نے اسی وقت جیب سے سگریٹ کی ڈبی کے بھیتر لگے ایک چمکیلے ریپر کو نکالا اور آشرم کے لیے زمین آبنٹن کر دی اور خود قدم سے چل کر زمین کی نپائی بھی کی اتنا ہی نے انہوں نے سادھو سے اس آشرم میں آدیواسی بچوں کو رکھنے کا وائدہ بھی لیا بعد میں یہی جگہ کلیان آشرم کے طور پر پر پسند ہوئے یہ ستھان آج کی تاریخ میں مدھ پردیش 36 گڑھ کی سیما پر امر کنٹک میں ایک پرمک آکرشن کے طور پر ستھابت تھے سنو نیسو اٹھتر میں جوگی جی جب شہیڈول کے کلیکٹر تھے اس میں بابا جی کے پاس میں بابا جی اس میں میں کھلے آسمان کی نیچی رہا کرتے تھے دھونا کی نیچی میں بابا جی سے پراباوید ہو کر کی انہوں نے جو ہے ایک سیدھرٹ کے کاغج میں اس جمین کو جہاں جہاں کلیان سے واسم کو عدستار دیکھ رہے ہیں تو یہ جمین جو ہے انہیں کی دیم ہے اور بابا جی کی بڑے پریمی تھی ہم لوگوں کے بھی بڑے پریمی تھی جوگی جی امر کنٹک کا سا کلیان آسرم عجیز جوگی کی دیڑھ اچھا سکتی اور وعدہ کو پورا کرنے کی جو ان کی بہچان تھی اس کے روح میں دکھا جا سکتا ہے تو مکہ منتری عجیز جوگی کے پیتری کے گرام جوگی سار کے ادھکانش گھروں میں کل سے رات سے چولہ نہیں چلا ہے کل شام ان کے ندھن کی خبر ملنے کے بعد سے گاؤں والے ان کے پارتھیو شریر کے درشن کے انتظار میں بیٹھے ہوئے جوگی سار میں جوگی کے پارتھیو شریر کے انتظار درشن کی تیاری کا جائزہ لیا اور گاؤں والوں سے بات کی ہمارے سمالتہ راجش مشرہ ابھی ہم کھڑے ہیں جوگی کے پیتری گاؤں جوگی سار میں اور جب سے یہ خبر آئی ہی کہ جوگی جی نہیں رہے ہیں تب سے گاؤں والوں کا دکھ جو ہے وہ ان کے چہرے پنجر آ رہا ہے پورے گاؤں والے دکھی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نجرہ اس بات کا انتظار کر رہی کہ کب جوگی کا پارتھیو شریر ان کے پاس پہنچے بلاسپور سے ان کا پارتھیو شریر لائے جائے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ رکھا جائے گا ان کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جیون تصویر آپ کو دکھاتے ہیں ان کی سدھانجلی یہاں پر ان کو دی جائے گی ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تصویر یہاں پر ہے یہاں پر ان کو جب ان کا پارسی سوری لائے جائے گا تو یہاں پر سب سے پہلے سدھانجلی دی جائے گی آج جب تمہن مللہ پتہ چلی اس کی جوگی جی نہیں رہی تو کسے کائے تمہن سوچے کائے دیماغ میں آئیتا ہے بہت دکھی آیا ہے کھانا پینے بھی حران بند ہو گیا ہے آج ہم کو اتنا پہستانی لگ رہے جوگی کے جانے میں ہمارا گاہ بھی پورا سن پڑا ہوا ہے کب سے تمہن انتجار کر رہا تھا ہاں بیٹھ کے کل سے بھی انتجار کر رہا تھا ہاں بیٹھ کے کہ جوگی جی ہے اس نہ ہو گئے ہے کہہ کے ہم نے بہت دکھ لگا تھا کھائے پی ایس نہیں لگا تھے بھائی ہم نے دکھ کے مارے نان پان لے بارے ہیں یہاں پھرا ہے دکھ لگا تھے ہم نے اوہی مال ہم ہم من جائی دیشن لکار لے کہہ کے آہ ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزرگ مہلا ان کے چہرے کو آپ دیکھیں گے دھیان سے تو وہ ایک دکھی ہے اور دکھ کے کاران کچھ بھولنے کی ستھیتی بھی نہیں ہے آنسوں ان کے گر رہے ہیں یہاں پر اور نشی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی جب اپنا اپنے دل کا قریب ایسا ویکتی جو اس گاؤں کا نام روسن کیا وہ اگر چلے جائے تو تکلیف ہوتی ہے اور ساید یہی وجہ کہ آپ دیکھ رہا ہے کہ تمام لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی نجریں صرف اس جگہ ٹکی بھی ہی کہ کب جوگی جی یہاں پہنچے اور ہر ویکتری اس چھنو کو یاد کر رہی ہے جب جوگی جی آتے تھے تو ان کا دکھ درد جو ہے ان کو سناتی تھی اور ان کا دکھ درد کو وہ دور کرتے تھے تو تمام یادے جوگی جی کی گاؤں کے لوگوں کے چہرے پر نجر آ رہی ہے उس کو یاد کر رہے ہیں اور ان کے آنکھیں بھی نم ہوتی جا رہی ہیں کیمرہ میں مکیس سنگھ کے ساتھ راجیس مصرہ آئی بی سی ٹوانٹی فور جوگی سار تو پور مکیمنٹری عجیز جوگی کے گوریلا پینڈرہ کے دوستوں اور پریوار والوں کا کہنا ہے کہ جوگی کا جانا ان کے لیے اپنی کشتی ہے جوگی کے ساتھ گزارے شنوں کو یاد کرتے ہوئے ان کے آسو تھم نہیں رہے ہمارے سمادہ تر راجیس مصرہ نے ان کے چھوٹے بھائی اور دوستوں سے بات کے تو پرانے دنوں کی یاد کر کے ان کی آنکھیں نم ہوئی ابھی ہم کڑا ہے گوریلا پینڈرہ میں یہ وہ دھرتی ہے جہاں پر پور مکیمنٹری عجیز جوگی نے جرم لیا بڑے ہوئے پراتنی سکھا لی اس کو نہیں سکھا لی اور پھر مکیمنٹری کے پتک یہاں پر پہنچے اور یہی وجہ ہے کہ آج جب وہ ان کے بیچ نہیں ہے تو یہاں کے لوگوں کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں ان کے چھوٹے بھائی یہاں موجود ہیں ان کے پریوار کے لوگ موجود ہیں پھر بات کرتے ہیں ان کے چھوٹے بھائی سے اگر ہم بات کریں تو جوگی جی کی ایسی کون سی چیز تھی جو آپ کو سب سے زیادہ پروہائیت کری اور پورے پریوار کو ایک جھوٹ کرنے کی ایک جھوٹ کرنے کی جو ان کی چھمتہ تھی وہ اتنی اچھی تھی کہ وہ ہماری کمجوریوں کو سمستیا تھے کہ کون کتنا کمجور ہے اور کون کتنا باہر ہو رہا ہے اس کو کس طرح سے اندر کیا جائے کس طرح سے ایک جھوٹ کیا جائے یہ ان کی سب سے بڑی شمی آپ اپنے آسوں کو نہیں روک پا رہی ہیں کیا کہیں گے میں ان کی چھوٹی بہو ہوں میرے جیٹ تھے مگر میرے بڑے بھائی کے سمان تھے جب بھی ہم ان کے پاس کچھ کام لے کے جاتے بھائیہ ایک دم سے ہماری بات سنتے ہاں بولو بہو بہو کیا حال ہے چھوٹا تمہارا ان کا نام کبھی انیل نہیں بولا چھوٹا کیسے ہو طبیعت کیسی ہے ہمیشہ ہماری چنتہ کرتے تھے بچوں کی چنتہ کرتے تھے اور ہمارے پریوار کو انہوں نے بہت سمیٹ کے رکھا ساتھ میں پڑھے بھی ہیں اور ان کی ایک ہاوی تھی میٹھا کھانے کی بہت تو وہ ایک ہم لوگ کے ساتھ ہم لوگ کا ایک دوست آور تھا سنکر اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کو ہم سے بولتے تھے کہ اس کو مارو تو میں مارتا تھا تو اس سے کھوئے کے جلے بھی مگاتے تھے اور بیٹھ کے ہم لوگ آپسیں کھاتے تھے یہ ان کی ایک بسیشتہ تھی اور وہ سکار اگرے کھل لے جاتے تھے سکار کے بہت سوکین تھے اور دیہات میں جس کو دیکھ لی ایک بار تو اس کا نام اگرے سب جان جاتے تھے انہوں نے سنا کی میموری کافی سارب تھی ان کی اور پندرہ سو سے کئی کئی اپنے جتنے سامر تھکوں ہیں ان کا چہرہ ان کا نام ان کو یاد تھا اور یہی بہت ساری خوبیاں تھی جو ان کو مکی منتری پد تک لے گئی سانسط بنائی راشتری پروکٹا ان کو بنائی تو آج بھلے یا جید جوگی ہمارے بچ نہیں ہے لیکن لوگ انہیں یاد کر رہے ہیں ان کی بات تو کوئی یاد کر رہے ہیں بریک کے لئے رکیں گے بریک کے بعد جب لٹیں گے تو کوشش کریں گے آپ کو تازہ اور صدی تصویریں دکھانے اس پروگرام کے سہ پرائے جک ہیں سنجیبی سی بی سی سی یو ایس ایک کینسر آسپٹیل ڈرائی پور سبھی پرکار کی کینسر سجری کیمو تھرپی ریڈیو تھرپی رکھ درو بلڈ کینسر و پیٹ سکین کے لئے سمپر کریں اور گویل ٹی ایم ٹی آپ کے